جب آپ نے bipartisan جارہے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے دیکھیں کون سی بالی Mädchenاء بناء چاہیے اپنے والا انیمیہ پیشنٹ کہنا ہے تو کون جان'm چیزیں دیکھتا ت�데 یہ آپ کے RBC کا ماس دیکھنا ہے ٹھیک ہے RBC کا ماس دیکھنا ہے RBC کے ماس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا RBC کتنے ہے دوسری جو بات میں نے کی تھی وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہیموکلوبن کے لیول کتنے ہے تیسا جو لیول تھا اس کا دیکھنا ہے کہ ہیمیٹوکریٹ کا لیول کتنے ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ دو باتوں کا پتہ ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کو کچھ ریپورٹس تھوڑی دیر میں شو کرواتا ہوں اس وقت آپ لوگوں کو کنسیپٹی یہ ہے جو کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ تھوڑا سا گوھر کیجئے گا فار اگزیمپل اگر کسی بندے کا ہیموگلوبن جو ہے جو نارمل میل ہوتا ہے اس کی جو ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ تقریباً ہوتا ہے تقریباً 13 سے 15 تک ہوتا ہے نارمل میل کی میں بات کر رہا ہوں نارمل میل میں ہیموگلوبن کتنا ہوتا ہے 13 سے 15 تک ہوتا ہے یہ میل کے اندر ہوتا ہے نارمل جو فی میل ہوتی ہے اس میں ہیموگلوبن کتنا ہوتا ہے تو فی میل میں ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ تقریباً آپ اس طرح سمجھ لو کہ آپ لوگوں کا جو ہے ہیموگلوبن وہ کم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے as compared to male اس compared to male وہ آپ اس طرح سمجھ لو کہ جیسے 12 سے لے کے 14 اور میری ایک بات غور کر لیجے گا یہ ویلیو جو ہے وہ ہر بک میں ویری کی جاتی ہیں یہ کبھی نہیں ہے کہ جو میں ایدھر دکھنا ہوں ویلیو جو لکھنا ہوں یہ لازمی جنابہ آپ جو بک بھی اوپن کرو اس میں یہ سیم ہی ہو ایسا نہیں ہوگا ہر بک جو ہوتی ہے اس میں ویلیو جو ہوتی ہے وہ بیفرنٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہو لیکن نارمل ویلیو یہ والی ہے اب جسٹ یہاں پر ایک کوششن آتا ہے کہ یہ فیمیل جو ہوتی ہے اس میں ہیموگلوبن کیوں کام ہوتی ہے اس میں بارہ کیوں ہے بھائی میل میں کیوں تیرہ ہیں سمجھا رہی ہے فیمیل یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم میں کیوں بارہ ہے اس میں تیرہ کیوں ہے میل کے اندر کیوں تیرہ ہیں تو اس کی اندر ریزن یہ ہوتی ہے کہ فیمیل کے اندر میسچول سائیکل ہوتا ہے کیوں نسو ہوتا ہے میسچول سائیکل ہوتا ہے تو میسچول سائیکل کے دوران وہ تھوڑا سا blood جو ہوتا ہے وہ loss کر دیتی ہر منت جب ہر منت تھوڑا سا blood loss کرتی ہیں تو مجھے اب آپ لوگ ایک بات بتائیے کہ جب شاباش طرح ساگور کرنا ہے جب female blood loss کرے گی تو blood کے اندر اس کا rbc ہوں گے کہ نہیں ہوں گے شاباش جب وہ blood loss کر رہی ہے mesuration کے دران تو blood loss rbc loss ہوگا تو جب وہ rbc loss ہو رہا تو rbc کے اندر hemoglobin ہوگا کہ نہیں ہوگا hemoglobin ہوگا تو جب hemoglobin loss ہو رہا ہے تو female کے اندر hemoglobin کم ہی ہونا loss جا رہا ہے باہر جا رہا ہے تو body کے اندر تو کم رہ گا تو اس وجہ سے female کے اندر جو hemoglobin ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے as compared to male male کے اندر کیا ہوتا ہے hemoglobin زیادہ ہوتا ہے اور male کے اندر hemoglobin آپ کے testosterone کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے male کے اندر testosterone کا بھی effect ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو پتہ ہوں اب دیکھیں for example ایک دوسری چیزیں کہ اگر ایک فیمیل ہے جس کا جناب آپ لوگوں نے کہنا ہے اس کی ریلیو اگر 12 سے کم ہے اگر فیمیل ہے 12 سے کم ہے مل تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ انیمیا والا پیشنٹ ہو سکتا ہے کونسا پیشنٹ ہو سکتا ہے انیمیا والا پیشنٹ ہو سکتا ہے کوئی فیمیل ہے اس کی اگر 11 ہے یا پھر 10 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انیمیا والا پیشنٹ ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں اب یہاں پر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یار یہ دس یارہ یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا ہی مغلوبن کا ٹھیک ہے کہ اگر فار ایزمپل آپ نے کروائی کل اپنی سی بی سی آپ نے کہا یار میں چیک کرتا ہوں میں تو ڈاکٹر بانگی ہوں ٹھیک ہو گیا چھے پر سروائیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے موسٹ کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ایم ای ایم ای کے چانسیز بہت زیادہ ہوتے لیکن یہ موسٹ کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اچھا فار ایزمپل آپ نے کہا کہ جناب میں آج ڈاکٹر بانگی ہوں آج میں نے ایک ٹاپک یاد گیا آج جاتے ہیں اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے سی بی سی کروائی ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا کہ بھائی نے تو کہا تھا کہ یار یہاں پہ تیرہ اور پندرہ نارمل ہے میل کے اندر اور فی میل کے اندر بارہ چودہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ نے کہا کہ یار آپ لوگ کی داستہ آگیا اگر فی میل داستہ آگیا اور میل اگر یارہ آگیا ٹھیک ہے اور آپ وہاں پر سر پکڑ کے پریشان ہو یہ کیا ہوگا بہت کام خراب ہوگا دیکھیں اتنے سے کچھ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہونے والا ٹھیک ہے یہ ایک دو پرسنٹ سے اتنا کام خراب نہیں ہوتا اگر فار ایزمپل آپ کی ایچ بی ٹین ایٹ نائن سیون یہاں تک جاریے تو پھر ایشوز ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹریٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں کچھ جو ہوتی ہیں وہ ہم ڈائیٹ کے تھروں کرتے ہوتے ہیں سمجھاری کچھ جو ہوتی ہیں وہ ہم ٹیبلٹس کے تھروں کرتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم جناب پورے کے پورے آپ کو انجیکشنز دیانے پڑتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ڈریپس لگانی پڑتے ہیں تو یہ ٹائپس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کنڈیشنز کتنی ورس ہے تو اتنی سی بات پر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سین کیا انیمیا والا اب میں نا فار ایک زیمپل آپ لوگ کے ساتھ نا ایک ریپورٹ شو کرتا ہوں کہ ہاں جی جناب انیمیا ہے گیا ٹھیک ہے انیمیا ہے گیا اس کی ریپورٹ ایک منٹر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی جو ریپورٹ میں نے آپ لوگ کو شو کروایا اس ریپورٹ میں جو نارمل مطلب کے جو بتایا گیا نا وہ کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ فار ایک زیمپل جسٹ ایمیجن کریں کہ یہ آپ کے کیا ہیں ایک منٹرچی میں ادھت سے دیکھتے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہیموگلوپن ہے یہ کیا آپ کا ہیموگلوپن ہے اور یہ نارمل ویلیو ہے ٹھیک ہوگا اور یہ جناب پیشنٹ کی ویلیو ہے ٹھیک ہوگا اس طرح آپ سمجھ لیں یہ اس طرح ٹھیک ہے اب ہیموگلوپن جو ہے وہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ نارمل کتنی ہے آپ کی 13.93 یہ نارمل ہے اوکے ہو گیا اور اس کے بعد جو جناب پیشنٹ پر اوپر وہ 10.8 آ رہا ہے کتنا رہا ہے 10.8 آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے آپ لوگوں کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں نے جو نوٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کا ہیمیٹوکریٹ ہیمیٹوکریٹ کتنا ادھر ہے جناب 41.1 اور جو آپ پیشنٹ کا ہے وہ 32.96 32.96 یہ بارا ہے اس کے بعد نمبر تھرڈ جو ہے وہ کونسے آپ کا RBC RBC جو ہے وہ جناب آپ کا 4.72 ہے 4.72 ہے اور جو پیشنٹ کے اندر وہ 3.81 اب دیکھیں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے اس میں آپ کا کونسے لیول کام ہو رہا ہے تینوں کام ہو رہے یا ایک آدھا کام ہو رہا ہے شاہ باش اس میں تینوں کام ہو رہے یا ایک لیول کام ہو رہا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں مین کام ہو رہے تو ہم کہیں گے یہ مین انیمک پیشنٹ ہے یہ مین انیمک پیشنٹ ہے جب ہم یہ کنڈیشن دیکھیں گے تو اب یہ پیشنٹ کون سا ہوا انیمیا والا ہوا سمجھا رہی ہے آگے جا کر ہم نے کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی ہے اور یہ جو چیزیں اور باقی آپ دیکھ رہے ہو نا فار ایجیمپل RDW کیا ہوتا ہے MCH کیا ہوتا ہے MCV کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھو گے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو انیمیا کی جو CBC کی جو رپورٹ ہے وہ دیکھنی آجائے گے اور آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھ لوگوں کہ اس کو یہ والا انیمیا ہے ہاں جی یہاں تک کسی بچے کا کوئی question کوئی ایسا بچہ جس کا کوئی question وہ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے شاب باش کیسے ہوگی اس کو مطابق اس کو treat کرنا پڑتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں چناب آپ کا next آپ کے problems کی طرف for example کے آگے کیا کیا چیزیں ہیں اچھا جی تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں چناب ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب ہم لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ RBC کا level دیکھتے ہیں اس کے بعد hematocrit کا level دیکھتے ہیں اس کے بعد hemoglobin کا level ایک چیز very important ایک چیز ہوتی MCV ایک اٹھا ہے MCV یہ MCV کا کیا پنگا ہے MCV ایک چیز ہوتی ہے MCV ہوتی mean carpuscular valium کیا ہوتا ہے mean carpuscular valium mean carpuscular valium دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ mean important ہے mean carpuscular valium یہ mean carpuscular valium آپ چیک کیوں کرتے ہو یہ mean carpuscular valium آپ اس طرح سے چیک کرتے ہوتے ہو کیونکہ آپ لوگ RBC کا size دیکھتے ہیں کیا size دیکھتے ہیں کس کا size ہے آپ RBC کا size دیکھتے ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ربی سی کا سائز دیکھنا ہوتا ہے ربی سی سائز دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ مین کرپسکولر والیم چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں MCV کی بیس پر ہم انیمیا کو تین ٹائپس پر ڈیوائیڈ کرتے ہوتے ہیں یہ جو MCV ہوتا ہے اس کی بیس پر ہم انیمیا کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے جناب آپ لوگ کا مایکرو سیٹی کنیمیا مایکرو سیٹی کنیمیا ایک ہوتا ہے جناب آپ لوگ کا نورموسیٹی کا نیمیا اور ایک ہوتا ہے جناب آپ لوگ کا میکرو سیٹی کا نیمیا اب دیکھیں تھوڑا سا غور کیجئے گا اور اسی بیس پر پھر ہم نیمیا کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی بیس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں آپ کا نیمیا کو ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں فار اگزیمپل آپ لوگ ریکھ جاتے ہیں نو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب توانو آئرین دی کمی ہے وہ کہتا ہے جناب کونو بیٹا مندی کمی ہے وہ نیمیا کے ساتھ جو لنک ہے ابھی سیف جو پوچھ رہا تھا سمجھا رہی ہے تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے کون سے MCV جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہانچی جناب اس کو یہ والا نیمیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ MCV بتاتا ہے کہ اس کو یہ والا نیمیا اور اس کو ٹریٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے مین آپ کا ٹریٹ جو ہے وہ MCV کروا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پھر پتہ چال جاتا ہے انیمیا یہ والا ٹھیک ہے تو جب آپ کو پتہ چال جائے گا کہ ہاں یہ والا نیمیا اور اس کو ٹریٹ ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے لیے ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو سیٹی انیمیا کا مطلب کیا ہے مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا مائکرو کا مطلب ہوتا ہے آپ کا چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں نارمل آپ کا MCV آپ کا جو رپی سی کا نارمل جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 82 لے کے 100 تک 80 سے لے کے 100 تک ہوتا ہے مائکرو میٹر ٹھیک ہوگا اتنا ہوتا ہے 80 سے 100 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے آپ کا یہ سائز ہے اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے فار اگزیمپل فار اگزیمپل ٹھیک ہے ایک پیشنٹ ہے ایک پیشنٹ ہے اس کا جناب آپ نے ریپورٹ دیکھی آپ کو لگا آپ کے پاس آیا آپ نے دیکھا کہ اس کی جو سکین کا جو کلر وہ ایک طرح کا پیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سکلیرہ ہے وہ بھی پیل ہو چکا ہے سانس لینے میں وہ کہتا ہے کہ دوکسہ مجھے پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد جناب وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے مطلب کہ پسینہ وغیرہ آتا ہے ہیڈیک ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انیمیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جناب سب سب سی بی سی کروائیں آپ نے اس کی سی بی سی کی اور سی بی سی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کا ربی سی بھی کام ہوا پڑا اس کا ہمیٹکریٹی بھی کام ہوا پڑا اس کا ہیمو گلوولی بھی کام ہوا پڑا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ لوگ نے دیکھا کہ آپ کو یہ پتا جب آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھ لیں تو آپ کے mind میں کونسی چیز پکی чув certs ہو گی کہ اس کو یہ بماری ہے شاباز آپ کے mind میں اسی کونسی چیز confirm ہوگی کہ اس کو یہ بماری ہے وہ بتائیں مجھے کہ جب آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھی انیمیہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ انیمیہ ہے یہ پتا چل گیا اب آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ انیمیہ ہے کونسا آپ لوگ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ انیمیہ ہے کونسا ٹھیک ہے تو آپ کرتا ہوئے Pirate اگر اس کا 80 سے کم ہوگا تو کوئن سا انیمی ہوگا 80 سے کم کونسا انیمی ہوگا شاب باش اگر اس کا 80 سے کم ہوگا تو کونسا انیمی ہوگا مائکرو سیٹی کا انیمی ہوگا very good مائکرو کا مطلب ہے چھوٹا نارمل سائز سے کم اب دیکھو آپ نے دیکھا کہ اس بندے کا ربیسی کم ہے ہیموگلوبن کم ہے اس کا ہمیٹوکریٹی کم ہے لیکن پیشنٹ کی رپورٹ کے اندر ایم سی وی نارمل ہے ایم سی وی کو کچھ بھی نہیں ہوا سائز نارمل ہے تو یہ کونسا انیمیا ہوا نارمل سائز ہے تو یہ کونسا انیمی ہوا نارمو سیٹی کا انیمیا انیمیا کی ڈیفینیشن صرف تین چیزیں دیکھنی ہیں آپ لوگ نے اس دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ پیشنٹ ہے اس کا ربیسی کم ہے ہیموگلوبن کم ہے ہیمیٹوکریٹی کم ہے لیکن ایم سی وی کا لیول بڑھا ہوا ہے ایم سی وی نائم ہندر سے زیادہ ایم سی وی ہندر ٹین ہے ایم سی وی ہندر فیپٹین ہے ہندر ٹونٹی ہے تو آپ کیا کہو گے میکرو سیٹی کا انیمیا کہو گے آپ کو میکرو سیٹی کا انیمیا